انسان کی نیت صاف ہو تو بہتری اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں لکھتی جاتی ہے آپ کو نقصان پنچانے والا کتنا ہی طاقتوار کیوں نہ ہو این وقت پہ اس کے سب اضائم پاش پاش ہو جاتے ہیں یہی وقت انسان کا اپنے رب پر یقین مزید مضبوط کرنے کا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا السلام علیکم جی گوڈ مورننگ کیسے ہو آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام پریشانیاں تمام تکلیفیں تمام دکھ دور کرے جی آمین سمہ آمین الحمدللہ جی یہ دیکھیں جی اتنے پیارے لیمن اور چہری ہیں یہ صبح صبح میری بیٹی نا مارشے پہ گئی ہوئی ہے میں اور بچے سو رہے تھے اور یہ چلی گئی نا تو وہاں سے یہ لے کے آئی ہے تو ہم لوگ دیکھیں ایک دم ہمیں تو پہلے غصہ آیا مجھے تو کہ آپ اکیلے چلے گئی ہو ہمیں ساتھ لے کے نہیں گئی لیکن جب وہ چیزیں لے کے آئی نا پیاری پیاری تو بڑا دل خوش ہو گیا اتنے پیارے لیمن چہری مجھے فروٹس بہت پسند ہیں تو اس لیے وہاں سے وہ مارشے سے بڑے پیارے ملتے ہیں تو وہ لے کے آئیے ساتھ میں یہ پیسٹرییاں وغیرہ لے کے آئیے سبو سبو باہر سے تو حیر بچے بھی اور ہم لوگ خوش ہو گئے ساتھ میں بڑا مزے کا تربوز بھی لے کے آئی ہے تو پھر یہ دیکھیں ہم لوگ خوش ہی ہوئے الحمدللہ اور یہ دیکھیں مزے کا اتنا پیارا لیو کریں اتنا میٹھا تربوز میں نے نہیں دیکھا مطلب کہ اس بار اچھے آئے ہیں سارے تربوز لیکن یہ بہت ہی میٹھا نکلائے ماشاءاللہ سے تو حیر ہم سب نے سبو سبو ناشتہ کیا اور بہت ہی خوش ہوئے سب اس کے بعد میں چلی گئی نیچے اور وہاں سے یہ تھوڑے پتے لے کے آئی ہوں میں توڑ کے زیتون کے تو میں نے سوچا ان کو واش کر کے تو ذرا ان کا نہ وہ تھوڑے راکھ لیتی ہوں کیونکہ میں کیوا پیتی ہوں تو ہتم ہو گئے ہوئے تھے تو وہ لے کے آئی ہوں تھوڑا سا اس طرح اگر آپ لوگ بھی بلیو کریں اس پر یقین کریں اتنا اچھا ہوتا ہے یہ کیوا کہ آپ لے کے آئیں ان کو پتوں کو اچھی طرح پہلے واش کریں اور اگر آپ نے ڈرائے کرنے ہے تو اس طرح پہلے بچھا کے مجھے تو بس ان کو تھوڑا سا خشک کرنا ہے تو اگر آپ نے ان کو سکانا ہے تو اس کے لیے یہ آپ ایسے ڈال کے تو اوپر اس کے نا کوئی بھی اور کپڑا ڈال دیں تاکہ یہ حراب نہ ہو اور یہ کیوا اتنا اچھا ہوتا ہے بلیو کریں بہت ساری بیماریوں کا حاتمہ کرتا ہے اس کے بعد میری بیٹی نے کہا کہ ماما تھوڑی سی دالیں بگو دے مجھے آج دلیم بنانی ہے تو اس کے لیے میں یہ دالیں بگو لیوں جو چنے کی دال ہے وہ ڈبل لینی ہے باقی جتنی دالیں ہیں وہ ساری ایک ایک چھوٹی میں نے ایک چھوٹی سی سوہانا لوگوں کی گلاسی لے لی ہے کیونکہ اگر ہم ایک کپ بڑا سا لیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگا اس کے بعد میں نے ایک کپ اس میں چھوٹی کپی جو ہے وہ چاول کی بھی ڈال لیا اور ساتھ میں گندم نہیں تھی میرے پاس تو گندم کا دلیا بھی ڈالا ہے ان کو ہم نے آدھا گھنٹہ بگو لینا ہے اور آدھا گھنٹہ چھوڑ دینا ہے بگونے کے بعد ککر میں ڈالیں اس میں ڈالیں آپ اور مزید پانی ڈالا ہے ساتھ میں تھوڑی سی حلدی نمک اور تھوڑا سا آئل ڈال کے تو ان کو ہم نے دس پندرہ منٹ کے لیے دال کو نہ دالوں کو نہ گلانے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے بعد دوسری گڑائی میں ہم نے مسالہ بنانے جس میں پیاز اور لسن ادرک وغیرہ بنائیں گے اور ساتھ میں جو چکن لینے ہے وہ بڑے بڑے پیس لینے ہے تاکہ اس میں اچھے سینہ ریشے آئیں اگر چکن چھوٹی ہوگی تو وہ زیادہ مزے کی نہیں لگی مجھے اس میں لمبے لمبے ریشے اچھے لگتے ہیں تو ساتھ میں یہ دیکھیں پیاز ہو گیا براؤن تھوڑا سا کڑی پتہ ڈالا ہے اور ادرک لسن کی پیسٹ ڈال دیا اور اس کو میبون ہوگی دیکھیں کون آیا آلیکم سلام ہم آگئی ہے میری سنم آگئی ہے سنم آجا آئی کے سرپرائز آگئی ہے ماشااللہ سوانا دیکھو سوانا دیکھو سوانا ہای ہے سوانا ہیپی ہوگی اس کے ایک فرینڈ آئی ہے ماشااللہ یہ دیکھیں ہرین کا پرس کتنا پیارا ہے کیوٹ کیوٹ اوپر سٹیکر لگے یہ ایسے ہی در کہ آپ نے بودھ لگائے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی سوانا پہن لگی ہے فرینڈ پہن کے آئی ہے تو اس کا دل ہے کہ میں بھی پہن ہوں ابھی سوانا پہننے لگی ہے پھر یہ دونوں کھیلیں گی میچنگ میچنگ یہ پہننے آپ نے اچھا چلو ٹھیک ہے میں تو کہتی ہوں دونوں کا میچ ہو جگا یہ پہن لگی اور یہ دیکھیں یہ مسالے وغیرے ڈال کے نا بسوانا درد پیار سارا ڈال کے تو یہ بوٹیاں موٹی موٹی ڈال کے تو ان کو بھول دیں اچھے سے اس کے بعد پانی ڈالنا گلانے کے لیے یہ دیکھیں جی گڑیا ہو گیا تیار بھائی بھائی کر رہی ہے اور حریم جو ہے نا وہ اس کو پہنانے لگی ہے حریم نے جلری پہننی ہوئی ہے تو اب ہاں یہ دیکھیں اب اسی طرح کی اب میں پہنانی ہوگی وائٹ پہنانے ہوگی یہ والا دیکھیں یہ سوہانہ پہننے لگی ہے اور حریم پہنانے لگی ہے یہ دونوں آج پورا ڈے کھیلیں گی مزے کریں گی موج مز لیکچہ حریم پتہ کون ہے میری جو بڑی ناند ہے اس کی نواسی ہے اور راحت کی بیٹی ہے تو ایکچلی یہ پہلے ہم سے دھور رہتے تھے اب یہ ہماں لوگوں کے گھر کے پاس آگئے ہیں تو اس وجہ سے پھر یہ اب یہ دونوں فرینڈز زیادہ بن گئے ہیں ہاں 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 اب یہ پہناؤں گی ہاں آپ یہ پہناؤں دو سوہانہ کو سوہانہ بڑی ہیپی ہوتی ہے جب کوئی فرینڈ آتی ہے یہاں پہ جی فرینڈ ملنا بھی بڑی نعمت ہے مشکل سے ملتی ہیں وائو یہ دونوں کی اوگی امگوٹھیاں بھی یہ والا کسe پہنے عطاً دھو دو پہنی ہے ہاں ام اگل گفت ہے اور پرپرل اس نے خریفan کو دیا خریف máxim کیتنا کیونک جی عنہ ہریم کہتی ہے کہ مجھے لسی بنانی بہت اچھی آتی ہے اور یہ سوہانہ کو بھی سکھانے لگی ہے ہریم کیا کیا ڈالوں گے آپ لسی میں میں ڈالوں گی دودھ ہم سب سے پہلے دودھ سب سے پہلے دودھ میں ڈالیں گے شگر شگر بھی ڈالیں گے یہ بھی آگیا ہمارے پاس اور ڈالیں گے نمک اور کیا ڈالنے یوگرٹ مین جو مین ہاں مین سب سے پہلے میں لے کے آتی ہوں ہریم یوگرٹ آگیا ہریم کو بوس ہو گیا اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں لسی بنا کے آنٹی آپ کے بلاغ میں دکھاؤں رہی ہے یہ پیدنی خود برپ نے کہا ہے سوٹ پین کے کون لسیاں بناتا ہے بچے ابھی ہم لسی شروع کرنے لگیں اور یہ دونوں پیدنیاں بنانے لگیں لسی جلیں یہ دیکھیں لسی ہو گیا تیار اب جا ہریم ہے سرف کرے گی اور پینک گلاس کس کا ہے سوہانا سوہانا کا اور یہ جو اورنج ہے میرا اور گرین ہے آلین کا اور ہریم بہت ہیپی ہے کیونکہ اس نے خود لسی ہے ہاں کوئی بات نہیں یہ ڈال دو تھوڑی تھوڑی جاگ بھی اوپر ڈال دو بہری نائس کیونکہ یہ بھی تھوڑی دیر بعد جاگ جو بیٹھ دے گی نا پھر آپ کی لسی ہو جی کی ملے چلے آپ دو سب کو اور چاکے سوہانا بتائے گی کیسی بنی ہے اللہ علیان مائی گاہد دس از میرے ہیرو اور نا یہ ہر روز پٹھواریوں والے سوٹ پہنتا ہے اور آلین آج کون سا سوٹ پہن ہے آپ نے آل تو وہ لگ رہا ہے گلابو زرگند مچادو آلے وہ لگ رہی ہو نا یہ دیکھیں یہ ڈیڈا بھی پہنتے ہیں اور آلین آجنا وہ لگ رہا ہے کیا نام ہے اس کا شاہد ہے کپور یہ دیکھیں جی یہ کیسے بیٹھ کے نا دونوں سہیلیاں کوئی مشورے کر رہی ہیں پتہ نہیں کیا درد میں نا چاکلیٹ یہ دونوں آج نا گیم کرنے لگی ہیں کوئی پتہ نہیں کیا چلیں بچے کرو شروع کیا کرنے لگی ہو ہیلو پرینڈ آج ہم کہنے والے ہاتھ میں تھی میں سے چلیں اگر آپ نے ہمارے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ضرور کر لینا آہ اس کی ریکویسٹ پہ میرے چینلز کو سبسکرائب کرنا پلیز اور لائک بھی کرنا اور ابھی ہم چینل چینلز کرنے والے ان کو سیم سیم ہم دیں گے چیزیں تو وہ اس میں سے دیکھتے ہیں ان کے اندر کی اتنی سیمیلارٹیز ہیں یہ سیم چوز کرتے ہیں یا پھر یہ چوز کرتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ دونوں نے چٹنگ نہیں کرنے ایک دوسری کی طرف دیکھنا نہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ دونوں سیم چیز اٹھاتے ہو لیکن سب سے پہلے ان کو ملک دینا کیونکہ انہوں نے شیک بنانا ہے صحیح ہو گیا یہ آپ کے پاس اور پھر دیکھتے ہیں آپ کیا چوز کرتے ہیں مجھے تو دکھا دو اوپن کرو بیٹا ہممم چلیں ٹھیک ہے بولنا نہیں کہ اس میں کیا ہے ٹھیک ہے آپ دونوں کا سیم ہے چلو سوانا اس کی طرف نہیں دیکھنا دونوں ڈالو کی دیکھتے ہیں کیا ڈالو کیا چوز کرتے ہیں بولنا نہیں بیسے بیسے بتاؤ یہ ہے بولا یہ چلو آپ ڈالو او می گاڈ دونوں نے کٹھا چوز کر لی ہے مرے نائس چلو دالو ملک میں ڈالو اس میں ملک میں ٹھیک ہے یہ دونوں کا سیم ہو گیا اب یہ ملک شکن تے ملے گا سوانا سیم سیم کرنا پی جائیں گے ہمارا ملک شکن لیکن یہ آکھیں چٹنگ نہیں کرنے دوں گی ہاں چٹنگ نہیں کرنے چلیں جیسے دیکھتے ہیں چوز کرتے ہیں اوکے 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 چوز کرنے اوکے چوز کرنے اوکے خرام کے مرضی اوکے چلو نیکس روم گیا ہے اب اب دیکھتے ہیں کہ کیا ڈال میں جو ملکشک میں اور دیکھتے ہیں کہ آپ ملکشک میں کیا ڈال دیو دونوں ہم امد ملکشک اگر تاہیے موٹھے نہیں ملنے والا ہمیں ملے گا ہم izes ر نیست دھ Wyatt لیکن ٹھیک ہم ملک شہیک اس کو کیوند لیکن چیک برین کیا کیا وہاں ڈالا تھا بنانے بھی بنانے بھی چل 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 بیما کا نکت موت ہے بیما کا اچھا بن گیا کیسا ہے بیبو کیسا ہے بیبو آپ بتاؤ آپ بتاؤ بچے آپ کو کیسا رگ آپ نے اپنا بنایا ہوا میلشک آلین آپ کا کیسا ہے آلین آپ کا بھی مل گیا تھوڑا سا very nice چلیں جی یہ لیکن بچوں کو آپ اس طرح سے انڈور گیمز کھلا سکتے ہیں کیونکہ باہر اتنی گرمی ہے گرمیوں میں باہر نہ جائیں اور بچوں کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے تو گھر میں بیٹھ کے دیکھیں اچھی گیم بھی اور ہیلڈی بھی کھانا بھی کھالی ہوں اور اچھا گیم بھی کھیلی ہے اور اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں تو میری بیٹی کو لے جائیں گھر جا کے بچوں کو کھلا سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ میں سب کو ایڈوائز کر سکتے ہیں یا اپنا اپنی دے سکتی پھر اپنی مرضی سے وہ لوگ کر سکتے ہیں ہاں نا حریم مزا آرہا سنم میں مزاگ کر رہی تھی تو سیریس لے گئی ہے آپ کو مزا آرہا بے میری سنم نا سیریس لے گئی ہے چلیں جی یہ ہم نے تڑکا لگا لی ہے پیاز کا اور سبز لے چکا ہے اس کے ساس زیرا بھی ہے یہ میری بیٹی بنا رہی ہے اور میں اہمہ ہی دو ایمارنے آ جاتی ہوں ویڈیو بنانے یہ میری دوسری بیٹی نا چیزیں بھینکے ہیں کہ میرے پاؤں کے اوپر ہنجی ہنجی دال دو ہوا ایمہ ہمیں شاہ خوزی پیاز سے ایسے آواز آتی ہے پھول ڈیم ڈال دالتے آواز آ گئی ہے زندگی میں پہلی بار میری بیٹی کو پتہ چلا ہے کہ شوں کی آواز کے دور دونوں چیزیں جب کل پاکریوں ساپ آتی ہے اور یہ دیکھیں یہ مزیدار سی ہماری حلیم ہو گئی ہے یہ جلدی والی ہے حلیم دلیم کہتے ہیں تو جلدی والی ہے اگر آپ کو جلدی نہیں بنانی تو وہ لیم ڈال کے دو دو گھنٹے لوگ رکھتے ہیں یہ دیکھیں حریم نے بنائی ہے پزل ہریم کتنے ٹائم میں بنی ہے تقریباً دو مینٹ دیکھیں انہوں نے کتنا فیارہ یہ بنایا ہے گارڈن سیٹ بنایا اور یہ کسے میں بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہا ہے ابھی کھانا تیار نہیں ہوا وہ تیار کر رہی ہیں انہوں نے کتنا فیارہ گارڈن بنایا اور ساتھ میں یہ بچے ان کی کھیڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے یہاں پہ دیکھیں یہ شادی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ کتنے کیوٹ ہیں اور ان کی شادی اور یہ دیکھیں یہ اپنے دو بچے لے کے تو پارک میں جا رہی ہے اور ایک یہ بچہ ہے یہ ٹرولی میں آئے جا روٹی ہے ہاں کیا کھا رہا ہے یہ خاصی nosaltres یہ دیکھے تم پارک جل رہے ہیں یہ خاصے ہوزن ہوا روٹیودیز مجھے پنیر ٹکا چاہیے مسالے والا تو جلدی جلدی سے ہم نے پنیر کو مسالہ لگایا اور اس کے لیے یہ میں بنا رہی ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی میں پرفیومز کا لے کے آئی تھی اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کیونکہ اگر پرفیوم کا پتہ ہو کہ ہم نے کون سی لینی ہے تو مارکیٹ میں جا کے اتنا زیادہ پھر مسئلہ نہیں بنتا تو ایکچولی یہ بہت اچھی ہے اس کی خوشبو بہت پیاری ہے ہم لوگ جب بھی مارکیٹ میں جاتے ہیں پرفیوم بغیرہ لینے تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک دو ہم لوگ اپنے ہاتھ پہ یا وہ اس پہ سٹیک پہ یوز کرتے ہیں تو ہمیں وہ اس کی سمیل کا اتنا اچھا پتہ نہیں چلتا اور اگر پتہ ہو تو پھر بندہ جردی سے جا کے لے آتا ہے یہ آپ لوگ ہے تو بلیو کریں آپ کے پیسے ویسٹ نہیں ہوں گے بہت ہی اچھی خوشبو ہے اور اس کو آپ یہ دیکھیں رکھنے بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ دیکھیں جی شام کو ہو گئی ہے بارش اور بہت تھنڈا تھنڈا پیارا سا موسم ہو گیا ماشاءاللہ تو تھنڈی تھنڈی چیزیں ساری ہو گئی ہیں تو سہانہ آگئی ہے ماشاءاللہ تیار ہو گیا مجھے ڈسٹرپ کرے گی چلیں جی آج کا ویلاغ یہیں پہ ہتم کرتی ہوں چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ